کی سٹارٹنگ میں ہم ایک بوڑی عورت کو دیکھتے ہیں جس کا نام پلر ہوتا ہے جو کی ایک ریسٹران میں بیٹھی تھی وہ شاید سے کسی کا انتظار کر رہی تھی اب اس کی گھڑی میں جیسے ہی آٹ بچتے ہیں اس کی گھڑی بند پڑ جاتی ہے اور وہ اس ریسٹران سے باہر نکلتی ہے وہ تب ہی اپنی ایک دوست کے گھر پر جاتی ہے جہاں پر اس کی دوست جولیٹ زمین پر پڑی ہوئی تھی جو کی مر چکی تھی اور اس کے موہ سے کھون نکل رہا تھا یہ نظارہ بہ بہتی خوفناک تھا کیونکہ وہ کسی کی لاش کو دیکھ رہی تھی اور وہ بھی اسی کی دوست جولیٹ کی لیکن ویورز کو اس سے زیادہ حیرانی تو تب ہوتی ہے جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پلر نے اس کے بعد بھی کچھ ریاکٹ نہیں کیا تب ہی اچانک سے ہی ایک ینگ لڑکی اندر کمرے سے نکلتی ہے اور وہ پوری طرح سے نیود تھی پلر اس کے شریر کو دیکھ کر کافی خوش ہوتی ہے اور اس کو محسوس کرنے کی کوشش کرتی ہے جو کی بڑا ہی عجیب تھا کھر اگلے سین میں ہم دیکھت ہوتا ہے سوزین ایک موڈل تھی اور آج اس کا فوٹو شوٹ چل رہا تھا اس کو تب ہی ایک ایجنسی کی بڑی ڈیل مل جاتی ہے جو کی اس کے کریئر اور زندگی کو بدل سکتی تھی لیکن ان دا سیم ڈے اسے اس کے مدر لینڈ ہاسپٹل سے کال آتا ہے کہ اس کی گرینڈ مدر کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور ان کی دیکھ بال کرنے والا وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے سوزین جب یہ سنتی ہے تو وہ بہت دکھی ہوتی ہے اور پریشان بھی کیونکہ ایک طرف اس کی گرینڈ ہوتی طبیعت کو زیادہ پرائیورٹی دی تھی اور اسی دن وہ واپس لوٹ جاتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں سوزین ہاسپٹل پہنچ چکی ہوتی ہے اور تب ہی اسے وہ ڈاکٹر ملتی ہے جو اس کی گرینڈ مدر کا چیک اپ کر رہی تھی سوزین کی گرینڈ مدر کوئی اور نہیں بلکہ سٹارٹنگ والی اولڈ وومین پیلر تھی جی ہاں تو سٹارٹنگ کو دیکھ کر اور اس چیز کو دیکھ کر آپ کے دل کی دھڑکنیں تھوڑی بہت تو بڑھ گئی ہوں گی لیکن اس کا سس سپینس تھوڑی دیر میں کھولے گا خیر وہ ڈاکٹر اس کو بتاتی ہے کہ اس کی گرینڈ مدر کو برین ہیمریج ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کی حالت بہت کھراب ہے وہ بلکل ایک زندہ لاش کی طرح ہے ایسے میں ان کا مر جانا ہی بہتر ہے کیونکہ یہاں پر کوئی اور ہے بھی نہیں ان کی دیکھ بال کرنے کے لیے سوزین اس ڈاکٹر کو بتاتی ہے کہ اس کے ماتا پیتا کی موت بچپن میں ہی ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہو گئی تھی اور تب سے اس کی گرینڈ مدر نے اس کو پالا ب سکتی ہے سوزین ڈاکٹر کو اپنے موڈلنگ کریئر کے بارے میں بتاتی ہے تو وہ ڈاکٹر سوزین کو ایڈوائز کرتی ہے ایک ہاؤس کے بارے میں جو کی ایک ہاؤسپٹل میں ہی ہے جہاں پر ایسے پیشنٹ کی دیکھ بال کی جاتی ہے جن کا برین ہیمریج ہوا ہو لیکن سوزین کو ان کی ایڈوائز ٹھیک نہیں لگتی اور انہوں نے اسے ڈینائے کرتے ہوئے یہ بولا کہ ایٹ لاسٹ وہ خود ہی اپنی گرینڈ مدر کی دیکھ بال کرے گی جس کے بعد میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوزین اپنی گرینڈ مدر کے ساتھ میں گھر پہنچ جاتی ہے گھر پہنچتے ہی وہ اپنی گرینڈ مدر کی دیکھ بال میں لگ جاتی ہے اور اسے اسی ایجنسی سے کول آتا ہے جہاں سے اس کا بہت بڑا افر تھا ایجنسی اس کی گرینڈ مدر کا حال چال پوچھتی ہے جس پر وہ بولتی ہے کہ ان کے حالت کافی خراب ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جیسے ہی اس کی گرینڈ مدر ٹھیک ہو جائے گی وہ ترنت ہی آ جائے گی پھر سزین اپنی گرینڈ مدر پلر کو ڈائننگ ٹیبل پر کھانا سرو کر رہی تھی اور وہ اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی ہے ایک اور میل دینے کے بعد میں اچانک سے ہی پلر کو دورہ پڑھنے لگتا ہے اور وہ تڑپنے لگتی ہے سزین کسی طرح سے اس کو شاند کرتی ہے اور پھر پلر کو اس کے کمرے میں لے جا کر سلا دیتی ہے اس کے ترند بعد ہی سزین اپنے روم میں چلی جاتی ہے لیکن کچھ دیر کے بعد نے پلر کے چیخیں چلانے کی آواز آتی ہے تو سزین فوراں ہی پلر کے کمرے میں جاتی ہے اور وہاں پر وہ یہ دیکھتی ہے کہ پلر نے بیٹ پر ہی پوٹی کر دی ہوتی ہے اور وہ زور زور سے ہل رہی تھی سزین یہ سب دیکھ کر بلکل بھی گصہ نہیں کرتی بلکہ وہ ترند ہی پلر کو واش روم لے جاتی ہے اور اسے اچھی طرح سے نہلاتی ہے ڈائپر چینج کرتی ہے اور پھر اچھی طرح سے سلا دیتی ہے جس کے بعد میں سزین اپنے روم میں جاتی ہے اور آج وہ بہت زیادہ تھک گئی تھی جس کی وجہ سے اس کی بہت جلدی آنکھ لگ جاتی ہے اب دیر رات کے سمعے سزین کا کوئی بلینکٹ کھیچ رہا تھا اور اس کے کپڑے اتھارنے کی کوشش کر رہا تھا یہ کوئی اور نہیں بلکہ پلر تھی پلر نے سزین کے موں میں ایک انگلی بھی ڈالی تھی تو سزین کی ایک دم سے یہاں کھل جاتی ہے اور تھینگ گوڑ یہ ایک سپنا تھا لیکن یہ ایکسپیرینس اس کے لئے کافی ہوریفائن تھا سزین نین سے جاک چکی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ اپنی گرینڈ مدر کے روم میں جاتی ہے اور اس کے بعد دونوں ٹیلی ویزن پر کومیڈی شو دیکھ رہے تھے سزین پلر کو کھانا کھلا رہی تھی لیکن پلر لگاتار ٹی وی کی طرف دیکھ کر ہس رہی تھی وہ کھانا ہی نہیں کھا رہی تھی جس کی وجہ سے سزین ٹی وی بند کر دیتی ہے اور پھر بھی پلر ٹی وی کی طرف دیکھ کر لگاتار ہسی رہی تھی یہ سزین کو تھوڑا عجیب تو لگتا ہے لیکن اس نے اس چیز کو آوائیڈ کیا جس کے بعد میں وہ باتروم میں شار لینے جاتی ہے لیکن تب ہی اسے ٹیکسی کی ہارن کی آواز سنائے دیتی ہے جس کو سن کر وہ باتروم سے باہر آتی ہے وہ باہر آتے ہیں تو دیکھتی ہے کہ ایک لڑکی اس کی گرینڈ مادر پلر سے باتے کر رہی تھی یہ دیکھ کر اسے تھوڑا عجیب لگتا ہے کیونکہ وہ اس لڑکی کو نہیں جانتی تھی سزین کو دیکھتے ہی وہ لڑکی ترن سزین کو حق کرتی ہے سزین اس لڑکی سے پوچھتی ہے کہ آخر وہ ہے کون وہ لڑکی اپنا نام ایو بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ سزین کی گرینڈ ماں اور اس کی گرینڈ ماں بہت اچھے دوست ہوا کرتے تھے سزین اس سے پوچھتی ہے کہ تم اندر آئی کیسے تو ایو بتاتی ہے کہ دراصل سزین کی گرینڈ ماں پلر نے اسے اس کے گھر کی کیسے دے رکھی ہیں وہ اکثر دو سے تین دن میں پلر سے ملنے آہی جاتی ہے اور اس نے باہر سے کافی آواز لگائی تھی لیکن اندر سے پلر نے آواز نہیں دی تو وہ سیدھا اندر آگئی اس کو لگا شاید سے وہ کسی مصیبت میں تو نہیں ہے جس کے بعد میں سزین ایو سے اس کی گرینڈ ماں کا حال پوچھتی ہے تو وہ بتاتی ہے کہ اس کی گرینڈ ماں کی ڈیتھ ہو چکی ہے خیر کچھ دیر میں ایو پلر سے مل کر وہاں سے چلی جاتی ہے سزین اپنی گرینڈ ماں پلر کی ہیلتھ سے بہت زیادہ پریشان تھی اور دوسری طرف اسے ایجنسی سے بھی لگاتار میسیجز مل رہے تھے کہ اگر وہ جلدی نہیں آئی تو یہ آفر اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور اس کو اس بات کا بہت ڈر تھا کہ کہیں اس کو ملا ہوا اتنا بڑا آفر کینسل نہ ہو جائے اور سزین کو اپنی گرینڈ مدر پلر کی طبیعت کے پیچھے میند بھی بہت کرنے پڑ رہی تھی خیر اب ایک رات کی بات ہوتی ہے کہ سزین اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ تب بھی اسے کسی کے بات کرنے کی آواز سنائے دیتی ہے اور وہ نین سے جاگ اٹھتی ہے جاگتے ہی وہ اپنے کمرے سے باہر جاتی ہے تو وہ یہ دیکھتی ہے کہ پلر ایک میرر کے سامنے کھڑے ہو کر بات کر رہی تھی وہاں پر اس کو ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے پلر کے سامنے کوئی کھڑا ہو لیکن اصل میں سامنے صرف ایک میرر تھا جس کے بعد میں سزین کے پیچھے کا دروازہ اپنے آپی بند ہونے لگتا ہے تب ہی جہاں پر اس کی گرینڈ مدر پلر کھڑی تھی وہاں پر اچانک روشنی چلی جاتی ہے بوڑی عورت وہ بھی مانسک روپ سے بیمار اتنی جلدی ہال سے بیڈروم تک کیسے بھاگ کر آ سکتی ہے اسے تھوڑا سا عجیب اور ڈر محسوس ہوتا ہے لیکن وہ اس کو اپنا ایک برا سپنا سمجھ لیتی ہے لیکن اس کے بعد میں جب وہ جاگتی ہے تو اسے اپنی گرینڈ مدر کی چیخیں سنائی دینے لگتی ہیں اس کا جو پیٹ تھا وہ بہت ہی عجیب طرح سے فول رہا تھا اور وہ چلا رہی تھی لیکن تھوڑی دیر میں ہی سب نارمل ہو جاتا ہے اس کی گرینڈ مدر تو اب بالکل نارمل حالت میں سو رہی تھی لیکن سوزین باقی کی رات اب سو نہیں پاتی کھر اگلی صبح سوزین اپنے کمرے کی ڈائیری کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور ایموشنل ہو جاتی ہے اس نے ڈائیری کے اندر بہت سی چیزیں پڑھیں جو کہ اس نے اپنے بچپن میں منشن کیا تھا جیسے کہ اس کا سکھت بردے اور نیشنل پارک میں گھومنا اور بھی بہت کچھ اس کی ڈائیری کے اندر ایو یا پھر ایوہ اور اس کی گرینڈ مدر بھی منشن تھے جس کا مطلب یہ تھا کہ ایوہ جو کچھ بھی بول رہی تھی وہ سچ بول رہی تھی یعنی کہ وہ واقعی من دونوں کو جانتی تھی اسے دیکھ کر اسے اچھا تو لگ رہا تھا لیکن تب ہی سوزین نے اپنے ڈائیری میں کچھ ایسا دیکھا جسے دیکھ کر اس کا دل بیٹھ گیا اس نے دیکھا کہ اس کے اور ایوہ کے سکھت بردے پر پلر اور جولیٹ یعنی کہ ان کی گرینڈ مدرز نے ان کے بال کٹ دیئے تھے اور ان کی ڈرنگ کے اندر کچھ ملایا بھی تھا یعنی کہ جو ایوہ اب یہ گھر میں آئی تھی اس کی گرینڈ مدر جولیٹ تھی اور جولیٹ اور پلر اچھے دوست تھے اب ان سب چیزوں کی وجہ سے اسے دیر رہ تک بہت سے دراؤنے سپنے بھی آئے تھے اسے اپنی ڈائیری سے ایک اور بات ریکال ہوتی ہے کہ اس کی اور اس کی گرینڈ مدر کا بردے جو ہے نا وہ سیم ڈیٹ ہے یعنی کہ 22nd of March خیر اب سوزین کو شاکنگ لیے یہ بھی پڑا چلتا ہے کہ جس کیمپین کے لیے وہ کام کر رہی تھی وہ کیمپین بھی اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے اور اسی وجہ سے اس کا کریئر بھی ڈاؤن فال کی طرف جا رہا تھا اسے بلکل سمجھ نہیں آتا کہ وہ کرے تو کرے کیا لیکن اب یہاں سے استھیتی اور بھی زیادہ بگڑنے لگتی ہے اب سوزین کو رات کو بڑے بھیانک بھیانک سپنے آتے تھے جیسے کی وہ اپنے سپنے میں یہ دیکھتی ہے کہ وہ بہت بوڑی ہو چکی ہے اس کی جھوریاں نکل گئی ہیں رنکلز اس کے چہرے پر بار بار اٹھ رہے تھے داند گر رہے تھے اور بال سفید ہو چکے تھے بلکل اس کی گرینڈ مدر کی طرح لیکن اسی بیچ سوزین کو ایک اور چیز کا احساس ہوتا ہے اس حادثے کو فیس کرنے کے بعد میں سوزین کو ایسا لگنے لگا تھا کہ کہیں نہ کہیں جو وہ اپنے سپنے میں ڈیلی ایسا دیکھتی ہے کہ جیسے کوئی اس کا بلینکٹ کھیچ رہا ہو اور سب سے شاکنگ چیز یہ تھی کہ یہ بلینکٹ کھیچنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کی گرینڈ مدر تھی اور اس سے بھی زیادہ بھیانک چیز کہ یہ کوئی سپنا نہیں بلکہ ریالیٹی تھی اب ادھر سوزین کو اپنے کریئر کی ٹینشن تھی اور ادھر اس کے گرینڈ مدر کی بگڑتی حالت کی سوزین ان سب چیزوں میں بری طرح فس چکی تھی اسے بلکل بھی سمجھ نہیں آتا کہ آخر وہ کرے کیا لیکن اسی بیچ اسے ایک عورت ملتی ہے جس کا نام ایڈلا ہوتا ہے سوزین کو فو عورت کافی اچھی لگتی ہے اور اس کی گرینڈ مدر کی دیکھ رہے کیلئے بلکل صحیح تھی ویسے بھی کافی مشکلوں اور خوج کے بعد کوئی سرو کرنے والا ان کو ملا تھا اب اس کے سہارے وہ اپنی گرینڈ مدر کو چھوڑ کر واپس اپنے ورپ ٹاؤن جا سکتی تھی لیکن آگے جو کچھ ہوا اس کو فیز کرنے کے بعد میں سوزین کی آتما تک کاف گئی تھی اس نے اپنی گرینڈ مدر کو کھڑکی سے اپنے ہاتھوں سے کچھ اشارہ کرتے ہوئے دیکھا اور ٹھیک اسی وقت ایڈلا ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں گھائل ہو جاتی ہے اور اس کی گرینڈ مدر کے اشاروں کے مطابق ایڈلا کی حالت بگڑتی جا رہی تھی اور اس کی چیخے تک کسی کو سنائی نہیں دیتی جس وجہ سے کوئی بھی اس کی ہیلپ نہیں کر سکتا تھا اس حادثے کے بعد میں سوزین کو دو باتیں پتا چلتی ہیں پہلی تو کہ اس کی گرینڈ مدر کالا جادو کرتی ہے اور دوسری کہ اس کی گرینڈ مدر نہیں چاہتی کہ اس کے اولڈ ایج میں اس کی دیکھ ریک سوزین کے علاوہ کوئی اور کرے اور وہ سوزین کو خود سے دور ہونے نہیں دینا چاہتی تھی سوزین اس سے کافی زیادہ ڈر چکی تھی اور اب وہ اپنے گرینڈ مدر سے بھی ڈرنے لگی تھی اس کو اتنا زیادہ خوف ہو گیا تھا کہ وہ اپنی گرینڈ ماں کے پاس جانے سے بھی ڈر رہی تھی خیریسی بیچ اسے اسی اولڈ ہوم کا خیال آتا ہے جس کے بارے میں ڈاکٹر نے اس کو مووی کی سٹارٹنگ میں بتایا تھا جہاں پر ایسے ہی منٹلی علنوں کو رکھا جاتا تھا اور ان کی دیکھ بھل کری جاتی تھی سوزین سمجھ جاتی ہے کہ اسے کیا کرنا ہے اور وہ اپنی گرینڈ مدر کو اسی اولڈ ایج ہوم کے ہسپٹل میں شفٹ کرنے کا فیصلہ کرتی ہے سوزین نے اپنی گرینڈ مدر کو اسی دن اس اولڈ ایج ہوم ہسپٹل میں رکھ دیا تھا اور اس کے بعد وہ ان کے پریشر سے آزاد ہونے والی تھی اور اب وہ اپنے کریئر پر دھیان دینے کے لیے اسی شام فلائٹ پکڑ کر جانے والی تھی وہ پوری طرح سے ریڈی تھی اور اپنی میل تیار کر رہی تھی وہ کچن میں جاتی ہے اور جیسے ہی انڈے کو کڑائی میں توڑتی ہے تو شاکنگلی وہ کالے رنگ کا ہو جاتا ہے اور یہ دیکھ کر وہ بہت ڈر جاتی ہے جو کہ کلیر انڈیکیشن ہے بلیک ماجک کا اب ٹی وی پر ایک نیوز ٹیلیکاسٹ ہوتی ہے جس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ ایک ہسپٹل میں آگ لگ گئی ہے اور وہاں پر جو کوئی بھی موجود تھا سب کچھ جل کر راک ہو چکا ہے اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی اولڈ ایج ہومتا جہاں پر آج سوزین نے اپنی گرینڈ مدر کو رکھا تھا سوزین اس نیوز کو دیکھ کر بہت زیادہ اپسٹ ہو جاتی ہے اور رونے لگتی ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ اس کی گرینڈ مدر بھی چل بسی ہے لیکن تب ہی وہ نوٹس کرتی ہے کہ اس کے ٹھیک پیچھے والے روم کے کارنر میں اس کی گرینڈ مدر بیٹھی ہوئی سمائل کر رہی تھی اور ان کو دیکھ کر سوزین کے ہوش اڑ جاتے ہیں سوزین کے من میں دو اپشنز تھے کہ ایک تو وہ یہاں سے بھاگ جائے اور دوسرا اپنی گرینڈ مدر کی دیکھ بال کرے اور اوویسلی وہ دوسرا اپشن چھنتی ہے وہ واپس نہیں جاتی اور وہ اپنی گرینڈ مدر کو پھر سے کھانا کھلانے لگتی ہے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ سب کچھ نارمل ہو چکا تھا شاید سے سوزین کی گرینڈ مدر کی جگہ کوئی اور ہوتا تو سوزین وہاں سے چلی جاتی لیکن وہ اپنی ہی دادی کو کیسے چھوڑ کر جا سکتی تھی لیکن تب ہی کھانا کھاتے ہی اچانک سے پیلر کو کھانسی ہونے لگتی ہے اس کو دورہ آنے لگتا ہے اور سوزین باہر کمرے سے چلی جاتی ہے اور کمرے کے اندر پیلر کی بھیانک آوازیں آ رہی تھی وہ بس ان آوازوں کے بند ہونے کا انتظار کر رہی تھی اور فائنلی کچھ دیر کے بعد میں آوازیں آنا بند ہو جاتی ہیں سوزین کمرے کے اندر جاتی ہے اور اپنی گرینڈ مدر کی نروز کو چیک کرتی ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کی گرینڈ مدر اس دنیا میں نہیں رہی اور شاکنگلی آج کوئی اور دن نہیں بلکہ 22nd of March تھا اور آج کے ہی دن اس کی گرینڈ مدر کی ڈیتھ ہوئی تھی اور یہ کوئی کوئی کوئنسیڈنس نہیں تھا خیر وہ اس کی ڈیتھ کو کنفرم کر دیتی ہے جس کے بعد میں وہ ڈاکٹر کو بھی اس کے بارے میں انفرم کرتی ہے اور ڈاکٹر اس کو یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر آنے میں ان کو کم سے کم تین سے چار گھنٹے لگیں گے یہاں سوزین اکیلی تھی اور اس کے ساتھ ڈھیڑ ساری پیرا نورمل گھٹنائیں گھٹنے لگتی ہیں سوزین کو اس کی گرینڈ مدر یعنی کی پلر کی ڈیٹ بوڈی سے کیڑے نکلتے ہوئے دکھائے دیتے ہیں لیکن یہ اتنی جلدی کیسے ہو سکتا ہے تب ہی پورے گھر کے لائٹ چلی جاتی ہے اور پلر کی ڈیٹ بوڈی ایک دم اندھیرے میں کہیں کھو جاتی ہے سوزین بہت ہی زیادہ ڈری ہوئی تھی اور یہاں وہاں بھاگ رہی تھی وہ گھر سے باہر بھاگنا چاہتی تھی لیکن کوئی انویزیبل سپیرٹ اسے ایسا کرنے نہیں دے رہی تھی اسے تب ہی کینڈل دکھائی دیتی ہے اور اس کو کینڈل کا فلیم اس سے بلکل الگ ہٹ کر دکھائی دیتا ہے سوزین ڈری ہوئی ہوتی ہے اور اس کینڈل کو بجھانے کی بہت کوشش کرتی ہے لیکن وہ کینڈل نہیں بجھتا جس کے بعد میں وہ کینڈل کو اٹھا کر باہر فیکنے جاتی ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ فلیم کینڈل کی تھی ہی نہیں پھر سوزین بچنے کے لیے باتروم کے اندر چلی جاتی ہے لیکن تب ہی باتروم کے میرر سے ایک دینجرر سپیرٹ باہر نکلتی ہے اور وہ سپیرٹ کسی اور کی نہیں بلکہ اس کی گرانڈ مدر کی تھی اور وہ سوزین کے شریر کو بہت بھیانک طرح سے پزس کر لیتی ہے جس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ پلر سوزین کے شریر میں اپنی سپیرٹ یعنی کی اپنی آتما کو قید کر رہی ہے اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فائنلی سوزین کے شریر میں پلر کی آتما ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بس شکی تھی اب اس کے بعد میں آخری سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایوہ سوزین کے شریر کو دیکھنے آئی تھی اور اس کے شریر کی وہ تعریف کر رہی تھی اور دوستوں اب یہاں پر کھلتے ہیں اس مووی کے اصلی پتے دراصل پلر اور جولیٹ دونوں نے ہی اپنی گرینڈ چائلڈ یعنی کی ایوہ اور سوزین کے اوپر بچپن میں ہی بلیک میجک کر دیا تھا یعنی کی ان کے سکس بردے پر یاد ہوگا کہ اس نے ایک ڈائری بڑی تھی وہاں پر ان دونوں نے ہی جوس میں کچھ ملا کر ان کو پلا دیا تھا ان کا بال کاٹنا اور ادھر دراونے سب نے سب کچھ یہاں پر جڑ گیا تھا اور یہ سب کچھ ان کی ساجش تھی کہ ان کے 25 بردے پر ان کی سپریٹ کو قید کر لیا جائے گا بیسیکلی انہوں نے اپنے بڑے شریر کے اندر کی جو سپریٹ تھی وہ اپنی گرینڈ چیلڈرن کے اندر ڈال دی تھی ان کے جوان شریر میں اور جو مووی کا سٹارٹنگ سیندہ جہاں پر پلر نے جولیٹ کو مرا ہوا دیکھا تھا اور اس کے بعد میں ایک نیوڈ لڑکی اس کے سامنے آئی تھی جس کے شریر کو دیکھ کر پلر بہت خوش ہو رہی تھی تو وہ کوئی اور نہیں بلکی ایوہ ہی تھی اور ایوہ کے اندر کسی اور کی سپریٹ نہیں بلکی جولیٹ کی سپریٹ تھی اور تب ہی تو وہ اپنی دوست کی ڈیڈ باری دیکھ کر بلکل بھی نہیں ڈڑی تھی کیونکہ وہ جان دیتے کہ یہاں پر کیا ہوا ہے اور یہی ریزن ہے کہ پلر ایوہ کو دیکھ کر بہت سمائل کر رہی تھی شروعات میں کیونکہ وہ اس کے جوان شریر کو ایمریز کر رہی تھی رہیں گی اور یہ کوئی کوئنس نہیں تھا کہ سوزین اور اس کی گرینڈ مدر کا بردہ جو تھا وہ ٹونٹی سیکنڈ آف مارچ تھا تو دیکھا جائے تو پیلر اور جولیر دونوں کا ہی سیپریٹ سیپریٹ دنوں پر پھر سے جنم ہوا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں یہ پھر سے اس ریچول ہو کریں گی کیونکہ اگر ان کو جوان شریری چاہیے نا تو یہ خالی ان کے گھر تک سیمیت نہیں رہے گا مائٹ بھی یہ پوسیبل ہو سکتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں یہ کسی اور پہ بھی سیم چیز کریں گی اور بلیک ماجک کر کے اپنی آتما کو کسی اور شریر میں پھر سے ڈال دیں گی تو بیسیکلی یہ وچز تھی جو کیے جادو ٹونا کر رہی تھی اور مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ سوزین اور ایوہ کے پیرنٹس کو بھی ان دونوں نے ہی مروایا ہوگا جیسے کہ انہوں نے ایڈالا کو مارا تھا کیونکہ وہ ایکسیڈنٹ والا سین بلکل ریفرنس دیتا ہے ان چیزوں کی اسی کے ساتھ میں یہ مووی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی گرانڈ مدر مووی کی کہانی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مووی اور یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجے